نمسکار سفاقیتہ آپ کا آپ کے ساتھ میں بھی پیش برکلے مدی پردیش کے بھوپال اندور جنبلپر اور گوالیر جیسے بڑے شہروں کے ساتھ انیک علاقوں میں ڈینگو کے معاملے لگاتار بڑھتے جوہا رکھیں گے بیٹے چوبیس گھنٹے میں گوالیر میں چھبیس نئے ڈینگو کے مریض ملے گے جبکہ اندور میں نئے ملنے والے مریضوں کی سنکھیا پندرہ رکھی گے بھوپال اور چھنڈوالا میں بھی ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے کورونا سنکرمنٹ کے بعد اب ڈینگو نئی پریشانی بن کر سامنے آ رہا ہے جس کی وجہ سے اسپطالوں میں مریضوں کی بھیڑ لگاتار بڑھ رکھی گئے اور وہاں کے انتظام ناکافی ثابت کو رکھیں گے آج اس خاص وشے پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھئے مدھ پردیش میں کورونا کے بعد اب ڈینگو کے ڈنک نے لوگوں کی مصیبت بڑھا دی گئے عالم یہ گئے کہ مریضوں سے اسپطال پھرے ہوئے گئے لگاتار غر بڑی شکر میں ڈینگو کے مریض سامنے آ رکھیں گئے آنکڑوں کی بات کریں تو جب بلپور میں چہیسوں کے قریب ڈینگو کے ماملے سامنے آ چکے گئے تو وقی پردیش کی آرثک راجدھانی اندور میں ڈینگو کے پندرہ نئے مریض سامنے آئے گئے جس کے وجہ سے مریضوں کی سنکھیا چار سو چودہ کے پار پہنچ چکی گئے راجدھانی بھوپال میں بھی ڈینگو مریضوں کی سنکھیا چار سو کے قریب پہنچ چکی گئے گوالیر میں ڈینگو کے چھبیس نئے ماملے سامنے آ چکے گئے ڈینگو کے کل مریضوں کی سنکھیا دو سو چھالیس کو چکی گئے جس میں ایک سو بیس بچے گئے جو ڈینگو کی چپیٹ پہ گئے گوالیر میں تو اسپطال کے حالات بد ترخوتے جا رکھیں گئے سب سے زیادہ اپرابہ تو بچوں پر پڑھ رہا گئے حالت یہ کہیں کہ ایک بیٹ پر تین سے چار بچوں کو بھرتی کرایا گیا چھتیس بیٹ پر پچیاسی بچے بھرتی گئے جس میں بارہ بچوں کی ستتی زیادہ گمبیر گئے وہاں دوسری طرف گوالیر میں خود سیمیچو نے ڈینگو کے ماملے بڑھنے کی بات کرتے ہوئے لوگوں سے سیوک یا پیل کی گئے ان کا کہنا کہیں کہ لوگ اپنے آس پاس گندگی اور پانی اکھٹا نہ گونے تھی کھٹا لبیت تک ہم لوگ کا 189 کیس مل چکے ہیں اس میں سے آدھے قریب بچے ہیں تو اس پہ ہم لوگ نے پورا جیسے پہلے بھی بتایا کہتا ہے کہ برسات جب بار بار ہو رہی ہے تو اس میں پانی کا ٹھہرا ہو جاتا ہے تو میرے جنتہ سے اپیلی رہے گا کہ جہاں بھی پانی کا ٹھہرا ہو رہا چندوڑا میں ڈینگو کے ساتھ نئے مریض ملنے کے بعد اب کل ڈینگو مریضوں کی سنگ کیا 262 پہنچ چکے ہیں یہاں کے ہسپٹل اور میڈیکل کالیج میں ٹیسٹ مشین خراب ہونے سے ڈینگو کے مریضوں کا علاج نہیں ہو پا رہاک ہے ساگر میں بھی ڈینگو نے اپنے کیر برپا رہاک ہے منصور میں ڈینگو مریضوں کی سنگ کیا 1100 کے آس پاس گئے یعنی کل ملاکر پردیش کے لگ بگ ہر شہر کو ڈینگو نے اپنی ذت میں لے لیا ہے اسپتال بھی مریضوں سے بھرے ہوئے گئے پرشاسن بھی ڈینگو کے روک تھام کی پوری کوشش میں لگا ہوا گئے لیکن اس کے باوجود سب ہی انتظام ناکافی لگ رہے ہیں لہٰذا اب لوگوں سے ہی سترکتا برتنے کے ساتھ اپنے آس پاس صفائی رکھنے کی اپیل کی جارکی ہے جس سے ڈینگو کو فیلنے سے روکا جا سکے گوالیہ سے ونوچ شرما کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹی تو ڈینگو کے معاملے لگاتار بڑھ رکھیں گے ان کی کیا وجہ ہو سکتے ہیں اس پر بھی چرچہ کریں گے کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اس پر بات چیت کو گی کہاں کس طرح کی ویوستاؤں کو اور درست کرنے کی درکار ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سیہوگی جیتیندر بھوپال سے جل چکے ہیں ونوڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں گوالیہر سے تو بگی ہمارے سیہوگی ہمارے ساتھ جل چکے ہیں چھنوڑا سے اور ایکسپرٹ کے طور پر ڈکٹر شہرط پنڈت ہمارے ساتھ جل چکے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے شروعات دکٹر صاحب آپ ہی سے کرتے ہیں ہر ورش ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا نکل کر سامنے آتی ہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینگو کے معاملے کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں لیکن اس ورش ایک آئیک اس تعداد میں ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا پہنچ جانا لگاتار سنکھیا میں اضافہ ہونا آخر اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں نپیش یہ جو ہے آپ نے بڑا سامیق جو ہے وشہ چھونا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وانسون کے آگون کے ساتھ ہی جو ہے مچھروں کے لیے بریڈی پلیسز جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اندرو مچھر جو ہے بہتایت میں جو ہے وہ پنپتے ہیں تو یہ ایک سب سے پہلا تو اس کا لیے یہ آوشک قدم ہے کہ جو ہے ہم جہاں پانی کا ٹھہرا ہوئے اس کی برابر نکاسی کی بیوستہ کرتے رہے چینلائز کرتے رہے پانی کو وہ ڈینگو کا مچھر جو رہتا یہ ادھکتر جو ہے سوچھ جن میں پائے جاتا ہے ساپ پانی میں پنپتا ہے تو گھروں میں جو ہے جہاں پانی اکتریت ہے جیسے کی جو ہے ہمارے اور ایڈ ٹینک سے یا ہم بکیٹس میں جو ہے پانی اکتریت کر لیتے ہیں ایک ویریم میں فلاور پوٹ سے کہیں ٹائر وغیرہ رکھی رہتے ہیں ان میں بھی پانی اکتریت ہو جاتا ہے تو کہیں نے کہیں ہم کو جو ہے جن مانس کو اویر کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں اس ورش جو کیسے زیادہ بڑے ہیں اس کا کاریڈ یہ ہے کہ پورو سے جو تیاریا کرنا تھی وہ جو ہے لوگوں میں اویر دے اس کی گتیویدیاں چالو کر دینا تھی وہ شاید کسی وجہ سے جو ہے اس میں لٹ ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو ہے سواسیباد پرشاسنی کملہ یہ سب جو ہے شاید اس پر دھیان نہیں دے پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ورش کی ایک جو ہے وہ ریہرسل ہے کہ ہر ورش ہم لوگ جو ہے مائی ماہ کو جون ماہ کو جو ہے ملیریا نیرودت ماہ کے روپے جون کو جو ہے ڈینگو کے ماہ کے روپے یہ مناتے ہیں اور اس کا یہ دشپری ڈام ہے کہ ہم لوگوں نے آویر جو کرنا تھا وہ ٹائم لیے دی کر دیتے تو لوگ بات بھی سچیت ہو جاتے یہ ایک بات دوسری بات جو ہے جو نگری یہ اکائیاں ہیں لوکل سلپ گورنمنٹ یا نگردگم کی جو اکائیاں بنی ہوئی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اس جو ہے مدے پر مکہ روپ سے دھیان دینا تھا شاید اس میں بھی کئی 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 کم ہی ہوئی ہے تیسرا جو ہے سڑکوں کی صدی بھی خراب ہے تو جس کی وجہ سے یہ پانی جگہ جگہ اکردگی ہو رہا ہے اور یہ گندگی کی وجہ سے یہ مچھر پنپ رہے تو ہمارے پہلا پریونٹیو آسپیکٹ جو ہے اس پر دھیان دینا پڑے گا وہ چیزوں کو ابھی بھی ہم یود دستر پر چالو کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو نیہندرت کر پائیں بلکل واقعی بھی کہیں نہ کہیں جو پرارمبک طور پر ہیلا حوالی دیکھنے کو ملی ہے اسی کا خامیازہ اب ہم بھگتتے ہوئے نظر آ رکھیں کہیں ساتھ پر رکھیں ڈاکٹر صاحب آگے بھی آپ سے چرچہ کریں گے ونود جتیندر اور محیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہیں ونود گوالیر میں بھی استطیق کہیں نہ کہیں ایسی ہی نظر آ رکھیں کہیں آنکھ لے لگاتار بڑھ رکھیں اور یوستہیں اس عنوپات میں کہیں نہ کہیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کیا ہو رہا کہ کیسے اب یوستہوں کو درست کرنے پر ویچار کیا جا رہا کہ دیکھیں بالکل سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں اس سمیہ گوالیر کے کملا راجہ اسپتال میں ہوں اور یہ جو جیاروگ اسپتال پریشر ہے جہاں اس چمبل انچل کے گوالی چمبل انچل کے دو بڑے اسپتال ہیں ایک کملا راجہ اور ایک جیاروگ اسپتال کملا راجہ بچوں کا اسپتال ہے جہاں بڑی سنکھیا میں بچوں کی پیوستہ کی جاتی ہیں میرے ٹھیک پیچھے پی آئی سی یو وارڈ ہے جہاں بچے بھرتی ہیں اور یہاں سے پانسو میٹر کی دوری پر جیاروگ اسپتال ہے جہاں بڑی سنکھیا میں ان مریض بھرتی کیے جاتے ہیں تو اس سمیہ ان دونوں ہی اسپتالوں کی استطیق یہ ہے کہ ہر روز یہاں تین ہجار سے زیادہ کی تو اوپیڈی آ رہی ہے اور اس میں بڑی سنکھیا میں مریض ڈینگو اور میلیریہ کے بھی نکل رہے ہیں حالانکہ کئی مریض ایسے ہیں جو دوائی لے کے اپنے گھر بھی جا رہے ہیں لیکن بچوں کو لے کے اس سمیہ سواست ویوا کو چنتہ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ بچے لگ بگ 35 سے 40 پرتیشت بچے ایسے ہیں جو اس سمیہ وائرل کہیں یا ڈینگو کہیں یا کسی اور طرح کا برخار کہیں اس سے پیڑت ہو رہے ہیں جو یہاں کے ادیق شک ہیں ڈاکٹر آرکی ایس ڈاکر دونوں اسپتالوں کی ذمہ داری جن کے پاس ہے تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ لگ بچ 40 بیڈ تو انہوں نے ابھی بچوں کے لیے بڑھا دیئے ہیں اور ان 40 بیڈوں کے علاوہ ان جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھی ساف سفائی کی جا رہی ہے فیلال جو بیڈ ہیں وہاں واقعی میں بچوں کی سنکھیا زیادہ آئے ایک پلنگ پر کہیں کہیں دو سے تین بچے ہیں کہیں کہیں چار بچے ایسے بھی تصویریں سامنے آئی ہیں تو ان کے لیے ابھی انہی وادوں میں بچوں کے لیے نیچے بیوستہیں کی گئی ہیں جو تیمپریری بیڈ ہیں وہ بھی ڈال دیئے گئے ہیں تو اس طرح سے پریسر تو بڑھا ہے لیکن اس کی ایک بڑی وجہ انہوں نے بتائی ایک تو یہ کہ یہ اسپطال کیول گوالیر کا اسپطال نہیں ہے بلکہ یہاں راجستان اتر پردیس کے بھی لوگ آتے ہیں یوپی کے جھاسی اور اٹاوہ تک کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس لیے یہاں پر دواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دوسری انہوں نے بتایا کہ کوویڈ کال میں زیادہ تر پورا سٹاف کوویڈ کی بیوستہوں میں لگا رہا اور اسی لیے جیدہ تر جو سیزنل بیماریاں ہوتی ہیں ان کو روک تھام کے لیے کٹھور پریاس تھوز قدم نہیں اٹھا پائے چاہے پرساسن ہو چاہے نگر نگم ہو یا سواستے برداغ ہو اب اچانک جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس کی ایک بجے یہ بھی بتائیے کہ جو رک رک کے بارش ہو رہی ہے دو دن ہوتی ہے کہنا کہیں جو دھیان دیا جانا چاہیے تھا وہ ٹھیک طریقے سے خونے ہی پایا یہی وجہ ہے کہ اب یہ اس طرح کی تصویریں نکل کر سامنے آرکی ہے ونوت ساتھ پر رہے ہیں آگے بھی آپ سے چرچہ کریں گے محیش امار ساتھ چندوارہ سے موجود گئے محیش چندوارہ موڈل کا ذکر پورے اب دیش میں کیا جاتا تھا لیکن حالانکہ پردیش کے کئی اسپطالوں کی استطیق یہی ہے مگر وہاں پر تو اب سرکاری اسپطال میں مریض نہ رہ کر اور انہیں پرائیویٹ اسپطالوں میں شفت کونہ پڑ رہا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے کس طرح کی ویوستہیں ہیں اور کیا اسپطال پربندن کی طرف سے کوئی باتیں کہی جا رکھی ہیں کہ کیسے ویوستہ کو اب درست کیا جائے گا چندوارہ جنے میں جو ہے لگتار موڈل اسٹیسن کے نام پر پورے پردیش میں یہ جانا جاتا ہے چندوارہ کا موڈل سیزن کروڑا روپے کی لاغت سے بنا ہے پرنتو چندوارہ کے اسپطال میں کوئی ویوستہیں ایسی نہیں ہو پا رہی ہیں کہ جس کے چلتے جو ایک دینگو کے بیماری جو سامنے آئی ہے اس سے نکتا جا سکتے ہیں کروڑا کی مار تو پہلے ہی چندوارہ جھیل چکا ہے اور دینگو کے مریضوں کی سنخیہ جو نرنتر بڑھتی جا رہی ہے یدی پہلے سے ہی اس کی ویوستہیں بنای جاتی تو ساید مریضوں کی سنخیہ کم ہو پاتی پرنتو لگاتار جس طرح سے مریضوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں اب چندوارہ کا بنتی جا رہی ہے بچوں میں جو دینگو کا پرکو بڑھتے جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی پریسانی کو کھڑا کر رہا ہے کہ ایک ایک بیٹ پر دو دو تین تین مریضوں کو سلائے جا رہا ہے ابھی ہماری جو میڈیکل کے ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر پنکا جو ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لگاتار اس بات کی جانچ کر رہے ہیں چونکہ ہمارے ہاں کوری پریافت ویوستہیں ہیں پرنتو الائجہ ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی ہمارے چھنوارہ میں نہیں ہو پا رہا ہے چونکہ میڈیکل کالیج بھی چھنوارہ میں ہے اور جلہ ہسپیٹل جہاں میں کھڑا ہوں اب یہ جلہ ہسپیٹل کا پیچھے کی بیلڈنگ جو ہے یہ ہے لگاتار مریجوں کی سنکھیا یہاں بڑھتی جا رہی ہے چونکہ الائجہ ٹیسٹ نہیں ہونے سے ڈینگو کے مریجوں کو جو پلیٹ سیل ہوتی ہے وہ اس کو دیکھنے میں بھی پریسانی ہو رہی ہے اور لگاتار علاج کی کمی یہاں محسوس کی جا رہی ہے وہیں لگاتار جس طرح سے وارڈوں میں پانی بھی گھس جاتا ہے بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کے کارنٹ بھی کئی مریجوں کو ادھر کی ادھر سٹھ کرنا پڑ رہا ہے اور لگاتار دینگو کے مریج جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ لگاتار اس بات کو یہ پریسانس کو بھی اس بات کو الٹ ہونا پڑے گا کہ آگے ان کی سنکھیا بڑھنا پائے اور لگاتار اس پر کہی نہ کہی بریک لگانے کیلئے کوئی اور بیلڈنگ پر کام کرنا ہوگا تب جا کر ہم ماسفلتہ حاصل کر سکتے ہیں جیتیندر بھی ہمارے ساتھ موجود گئے جیتیندر پرادشک اس طرح پر کیا راجدانی میں اس کو لے کر کوئی نرڑے کو رہا ہے کیا اس پر کوئی وچار کو رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے یا پھر اب اسے سامانی استطیق میں دیکھ لیا گیا ہے بلکل دیپیش دیکھیں اگر بات کریں پورے مدی پردیش کی تو پورے مدی پردیش میں اس سمیں ڈینگو کو لے کر لگاتار جس پرکار سے معاملے سامنے نکل کر آ رہے ہیں واقعے میں کہیں نہ کہیں مدی پردیش کی سرکار بھی اس تمام بڑھتے ہوئے معاملوں کو لے کر حیرت میں ہیں چاہے چکستہ شکشہ منتری کی بات کریں یا مدی پردیش کے شکشہ منتری کی بات کریں دونوں ہی لگاتار ادھیکاریوں سے اپ ڈیٹ لے رہے ہیں پرتیک جیلوں کی جو منیٹرنگ ہے وہ کی جا رہی ہے کرائسس منیجمنٹ کمیٹی کی جو بیٹک چلتی ہیں اس بیٹک میں کوویٹ کے علاوہ اب جو ڈینگو ہے ڈینگو چکنگونیا اور جو وارل فیور تیجی سے بڑھ رہا ہے اس پر بھی پوری طرق سے فوکس کیا جا رہا ہے اور پرتیدین جو شام کو چھے بجے کا ایک ٹائم ہوتا ہے اسے ہمیں ڈیٹا لیا جاتا ہے مکھی منتری کا خود اس پورے معاملے میں ہستر شیف ہیں مکھی منتری لگاتر منیٹرنگ کر رہے ہیں سواستی ویباک کی ادھیکاریوں سے پتہ لگاتا ہے کیسے سے وہ بڑھ رہے ہیں اور ان کو کم کرنے کیا پریاز کی جا رہے ہیں لیکن دیکھیں یہاں پر دو باتیں آپ کو سمجھنی ہوگی ایک تو پہلی یہ ہے جس پرکار کوویڈ مدی پردیش کے اندر آیا تھا جس پرکار سے تیجی سے مدی پردیش میں کوویڈ نے اپنے پیر پسا رہے تھے اس سے بھی سرکار نے جو تیاریاں تھی وہ بکھووی طور پر نہیں تھی لیکن بعد میں جو تیاریاں نے وہ ایک دم سے ہوئیں ابھی ہم نے جو کوویڈ کی سیکنڈ لہر دیکھی کئی لوگ جان گئی تو سرکار کا فیلہ فوکس یہ تھا کہ جو تیسری لہر کو لے کر جس پرکار سے دعویے کیے جا رہے تھے تو اس پر کہنے کہیں فوکس کر سکے اور تیسری لہر مدی پردیش میں نہ آئے اور اس سے لوگوں کو بچایا جا سکے اس پر پوری تیاری کی طرح فوکس تھا لیکن ایسے میں کہیں نہیں کہیں گلتی ضرور ہوئی ہے پریشاشنگ اس طرح پر کہ جو سیزنی بماریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں نہیں کہیں بھولایا گیا بھوپال کے اگر ہم جیلہ اسپتال کی بات کریں تو آج سے جب ایک سے ڈیڑھ میں نے پہلے ہم نے خبر چلائی تھی کہ یہاں پر نہ تو ڈینگو کا بارڈ بنایا گیا ہے نہ فوک چل رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد نیوز سٹیٹ کی خبر کا اثر بھی ہوا تھا اور یہ گوچھنا کی گئی تھی کہ پورے پردیش میں جو فوگیں گے وہ کی جائے گی جو ڈینگو کے بارڈ ہیں وہ بنایا جائیں گے حالانکہ اب جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے پرتی جاگرک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن میڈی کلاس اور اگر ہم لور کلاس کی بات کریں انہوں سے یوگیوں کو سن رہے تھے ایک سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے چونکہ آپ اسپطال ویوستاؤں کو بہت قریب سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس لئے سوال یہ ہے سر کہ ایک ہی بیٹ پر دو سے تین مریضوں کا یا دو سے تین بچوں کا علاج کتنا گھا تک ہو سکتا ہے اور دوسری چیز کہ ایک آئیک اس میں پلیٹلٹس کی جو کمی گھوتی ہے اس کو کیا پہلے سے افزر کیا جا سکتا ہے دیپیش یہ بلکل صحیح ہے ابھی ہم نے جو پریونٹیو آسپیکٹ کی بات کری تھی کہ کس طرح سے مرنے گئے ہیں ڈینگو چکنگونیاں اور اس طرح کے جو بیٹ پر جلنے جو روگ مچھروں کے دوارہ ہوتے ہیں ان سے کیسے بچاؤ کیا جانا چاہیے اب بچاؤ کے بعد جو ہے اپچار والی پرکریہ جو سیکنڈ لائن ہے دیکھیں جو ڈینگو ہے یہ ایک وائنل انفیکشن ہے اور اس کا جو ہے اسپیسپیک وائنلس کا کوئی ٹریٹمنٹ تو ہوتا نہیں ہے پرانتو سمجھت پیوستہ جو ہے وہ راجی شہشن کے اس طرح پر اور جلہ پرشاشن کے اس طرح پر ہونا چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس اس کے لیے ایک سیل بنا دینا چاہیے ہر جلے میں ایک سیل رہے جو اس کی برابر مانیٹرنگ کرے ویٹس کی سنکھیاں کو مانیٹر کرتا رہے اور اس کے لیے جو پرتک سے ڈینگو وارڈ یا ملیریا وارڈ جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے یہ سب تحضی تیاریاں بھی جو ہے پریادت روپ سے ہونا چاہیے کیونکہ جو روگی بھرتی ہوتے ہیں ان کو کئن کئی سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی عوشتہ رہے دیئے ابھی جو بات چیز چل رہے ہیں ہماری پیتھولوجی لیپس بھی جو ہے ہم کو مانیٹر کرنا چاہیے یہ تھی کہ سودرڑ رہے اور وہاں جو ہے سامان یہ جو جانچے ہیں ملیریا کی ڈینگو کے لیے جو میک الائزر ٹیسٹ ہے یہ سارے ہو جائے پرائیویٹ سیکٹر ہے انڈین میڈیکل ایسوسییشن ہے پرائیویٹ پیتھولوجی ایسوسییشن ہے ان سے بھی کئی کئی لائزنگ کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کا صحیح روپ سے جو ہے ڈائیگنوزز کر سکے تو یہ ساری چیزوں میں کئی کئی کچھ کمی تو رہی ہے کہ ہم کو سویکار کرنا جائے پرانتو میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی یہ دی ہم سجگ ہو جائیں گے تو شاید ان سب جو ہے سمسیہوں سے جو ہے ایک ویٹ کے اندر ہم کنٹرول کر سکتے دیکھیں پلیٹ لیٹ کا جہاں تک سوال ہے پلیٹ لیٹ کی گرامٹ ہوتی ہے پرانتو اس میں بھائیوید ہونے والی بات نہیں ہے جیدی پلیٹ لیٹ کی سنکیہ جو ہے observation میں رکھا ہے اور ہم کو ریس کا دیان رکھنا ہے اپنے شریر میں ہائیڈریشن پانی خوب پیتے رہے یہ دیان رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سامانے جو ہے بھوجن لیتے رہے یہ کچھ سعودانیہ رکھتے چار یا پان دن میں اس تکلیف سے اوبر سکتے تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے اسپطالوں میں پریابت ویوستہ اور اس کے لیے لوگوں میں جاگروپتا والا جو کارکر میں وہ ہم کو وہ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے اسے نپٹ سکتے ہیں مخیش شیخ سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو ویوستہوں کی کمی نظر آرگی ہے اس کو درست کرنے کی طرف کیا کوئی ادھکاری اشارہ کرتے نظر آتے ہیں مہیش اسطحانی اس طرح پر بلکل یہ بات صحیح ہے کہ لگتا ڈیگو کے لیے جلہ اسپطال میں پریاس یہاں نرنتر جاری ہیں اور اس طرح سے لڑنے کے لیے جس طرح کے پریاس کی جا رہا ہے میرے ساتھ یہاں پر ابھی سیوی سرزان بھی موجود ہے آئیے ہم ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ سر آپ نے جو ہے یہاں کیا ویوستہ بنائی ڈیگو کے لیے ہم نے ڈیگو کے لیے الگ سے وارڈ بنا کے لکھا ہوئے ڈیگو کے لیے ہم نے الگ سے وارڈ کی نہیں ہو پایا تھا وہ بھی ہم نے اس کو بھرا کرنے کی کوشش کی ہے ڈیگو کے مریض جو ہے جن کے لیے الگ سے نہیں ہو پا رہا اس کو لے کر بھی آپ نے تو پیاس کی نہیں ہمارے پاس میں چھٹ اپلپ ہو گئے پورے الگ سے ہمارے پاس کچھ 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 درست کو تیوگی نظر آ رہی ہے اور یہ کی وجہ ہے کہ وہاں پر جو سواست ویبھاگ ہے وہ اس بات کے اور اشارہ کر رہا ہے کہ ہم ویوستاؤں کو درست کر رہے گئے وینود ہمارے ساتھ موجود گئے وینود کیا گوالیر میں بھی ویوستاؤں کو درست کرنی کی اور کوئی کام کو دکھائی دیتا ہے یا پھر ابھی بھی ویوستاؤیں اسی طرح کی ہیں ڈھاک کے تین پات کے حساب سے کام ہو رہا ہے دیکھیں جس سمیں ڈینگو کے مریض کم تھے تو اس سمیں اسپطال میں جتنی بیوستہ تھیں اتنے میں کام چل رہا تھا لیکن اوپی ڈی بڑی سنکھیا بڑی بڑی بڑے لوگ زیادہ بھرتی ہونے لگے تو جیسے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر ڈھاکڑ نے بتایا تھا کہ یہاں بھی انہوں نے چالیس پلنگ بڑھا دیئے ہیں گجرہ راجہ میڈیکل کولیج کے دھین یہ دونوں اسپطال آتی ہیں تو ہر روچ پرساسنی کاری جو ہیں وہ مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور ابھی یہ اس کا نرکشن کرنے گئے اگر جرود پڑتی تو اس کو جلدی پورا کیا جائے گا تو اس طرح کی بیوستہ اور سنسادنگ بڑھانے کی کوشش میں اسپطال پرساسن اور اسطانی پرساسن دونوں ہی اس سمجھ جوٹے ہوئے جی بلکل جی ایک اور سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا بلکل دیکھیں کیونکہ پریستتیاں ہی ایسی بنی ہے کہ ایسے میں جو ساماج سنگٹھن ہیں انہیں آگے آنا ہی چاہیے حال بھی تک ورطمان میں اس طرح کی کوئی بھی گتیویدی کسی انجیو کے مادیم سے نظر نہیں آئی پرشاشن ایک ویوستہ ہی ہے پرشاشن لوگ ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر اکی دکھ پیشن ٹی نظر آئیں گے تو کئی اسپطال تو بند ہو چکے ہیں وہاں پر پیشن نہیں ہے اب اسی بیماری بڑھ رہی ہے آپ کو اس کے لئے اپائے کرنا ہے بلکل لوگوں کو بھی کہیں کہیں اس طرح دیان دینا ہوگا کہ ان اپائیوں کو لاغو کیا جائے اور ان اپائیوں پر میں ترہ ترہ کے اپائے اور سجھاو دیے جاتے کہ یہ کریے تو اس سے بیماری سے لاب گوگا یہی کچھ ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تھوڑی سی آپ درشک کو جان کری دیں دیکھیں اس کے دو آسپیکٹ میں نے بتائے ہیں ایک جو آسپیکٹ کیا جو آسپیکٹ ہم پہلے دیکھنا چاہیے جس سے بچا ہو سکے دوسرا جو ہے اپچار کے آدھیم بھی کارگر ہو سکتا ہے اس کے لیے جو ہمارا سواس سوی کریں اور برابر لوگوں سے سی کرنے کے لئے اپیل کرے گا تو نشیط روپشا مجھے وشوہ سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب ڈاپٹر لوگ دے وکم برابر اس میں ہیلپ کرتے تو اس طرح سے ہم اپنی سنکھیا کم ہے اس کو ہیلپ لیس نہیں فیل کریں اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاپٹر سے اور پیتھولوجی لیپ سے سی 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 کر لیں تو نشیط اس جو چون تیس کئی لوگ سر گھریلو اپچار پر زیادہ وشفاظ کرتے ہیں اس سے فائدہ خوتا ہے یا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں جہاں تک ہے ہر پیتھی کا اپنا جو ہے اس کا طریقہ ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے گھریلو اپچار میں جیسے ہم یہ کہیں تولسی گلو ہے اس طرح کی چیز ہے کار ہے اس کا بھی سیمیت ماترہ میں جو ہمارے آئیرویدی چکستر بھائی بہن ہیں ان لوگوں کا سی یوگ لے کے بھی جو ہے مانت پرابت چکستر کی پدت ہے اور اس میں ان کا سی یوگ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے روپے بھی یہ لیا جائے تو میں نہیں سمجھ ہوں اس پہ کوئی نقصان ہے میں بتایا کہ یہ وائرل ان فیکشن جو ہے اس میں جو ہے اس کا وائرس کا کوئی ایک دم اس پیسپی ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں اور سپورٹیو ٹریٹمنٹ ان پیسی کے چکستر پدت دیو سے لیا کا اگر ذکر کیا جائے تو ایسے مریضوں کا اگر ایک پلنگ پر علاج کو رہا کہ ایک بیٹ پر اگر دو بچے ہیں تو وہ بھی کتنا گھاتک ہو سکتا رہے 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 سوست سویٹی کے شریف میں پرویش کر جائے کہ کئی سوست سویٹی جو ہے اس کے بیمار کے سمبرگ میں نہ آئے مہا مچھروں کی جو ہے بائی سوست سویٹی کو ہوگی تو جشت اس کو پروائیج کرے گا پھر پروس انفیکشن والی جو بات کرتے اس کا برابر دھیان رکھا جانا چاہیے بلکل 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 اور یہ کی وجہ کہ لگاتار رحمہ آپ لوگوں سے اپیل بھی کر رکھیں گے کہ وشیش دھیان دیجئے بہت شکریہ آپ چاروں کا مرس چرچہ میں جڑنے کے لئے بہت دنیوات اور اسی کے ساتھ ہمارے خاص پیشکش میں آج فیلال اتنا کہ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھئے اور دیکھتے رہیے نیوز سٹی